دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سب ہی کا اپنے یوٹیوب کے چینل پہ پیارے دوستوں اس ویڈیو کے مادھیم سے بات کرنے جا رہا ہوں ایک ایسے تابر توڑ زیٹن کما کے دینے والی بہترین کمپنی کے بارے میں اس دمدار سٹاک کو میں جس کا جکر کر رہا ہوں نظر میں آپ کو رکھنا چاہیے کیونکہ یہ جو بھاؤ اس کا دکھائی دے رہا ہے نا آج یہ بہت مسکل میں نیچے آیا یہ سٹاک گرتا نہیں ہے دوستوں جب چلنا سلو ہوتا ہے کمپنی کے سٹاک پہ آپ اپنی نظریں گڑھا کے رکھئے اور یہ ایک بہت اچھی اپورسنیٹی ہے ایک دو ایک دو سیر اٹھاتے چلیے بہت زیادہ بڑے کریکشن کا انتجار کرنے والوں کو کبھی کچھ ملتا نہیں ہے دوستوں اور میں آپ کو یہ بولنا ہوں کہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بار میں سارا پیسہ ایسے سٹاک میں جھوگ دو نہیں اگر آپ دس سیر اٹھانا چاہتے تو دو دو سیر کر کے اٹھاؤ لیکن اس کمپنی میں اپنی ہولڈنگ جرور بنائی ہے کمپنی بہت یالی شان ہے بہت یونیک بیجنس ہے وہ آپ کو اچھے پیسے بھی بنا کے دے گی تو چلیے دیکھیں گے اس ویڈیو کے مادم سے کمپنی آکر ہے کونسی چینل میں آپ فرس ٹائم آیا تو سسکرائب کر لیے نا اور اچھا لگ جائے تو لائک بھی کیجئے گا میں جس سٹاک کا جکر کر رہا ہوں اسکرین پہ ڈیٹیل میں نے آپ کے سان میں لگا کے رکھے ہوئے ہیں نو سو چوالیس روپے پہ فریڈے کے دن آپ نے کلوجنگ دیکھی اس سٹاک میں اور ابھی یہ سٹاک یعنی ون پائنٹ سیون فو پرسنٹ تیز دیکھنے کو ملا تھا فریڈے کے سیزن میں آل موسٹ اب سینٹالیس سو اڈتالیس سو کرون کا مارکیٹ کے سینٹس اڈتس کے پی ویلویشن پہ کمپنی مل رہی ہے یہ سٹاک دوستوں کریکٹ ہوتا نہیں ہے جلدی آپ کو بتانا چاہوں گا ہفتے بر میں سالے دس پرسنٹ کا بہٹرین ریٹن ہے اور مہینے بر میں جو گراوٹ ہے یہیں ایک اپورچنٹی آپ دیکھنا نا چھبیس ستائیس پرسنٹ کا بڑا کریکسن اس سٹاک نے ایک مہینے میں دکھایا ہے اس کی وجہ وی کیو ٹو کے نتیجے کوارٹر ٹو کے نتیجے اچھے نہیں تھے اور ایسا لگ ہی رہا تھا کہ یہ کمپنی مسمیچ دکھائے گی کوارٹر ٹو میں اور اس وجہ سے کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن سٹاک دوارہ سے مومنٹم میں آ چکا ہے کیونکہ بھاؤ کافی اٹریکٹیو ہو گیا ہے چھے مہینے میں چھتیس پرسنٹ کی شاندار تیجی دو ہزار بائیس میں ایک سو اٹھائیس پرسنٹ کا رنپ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر اور بات اگر ایک سال کی کریں تو ایک سو ساٹھ پرسنٹ کے تابڑ توڑ دٹن دیئے ہیں مونو پولی بیجنس دوستو انڈیا کے اندر ساتھ ساتھ تھائی لینڈ کے اندر وائر بنانے والی کمپنی کا بات ہو رہا ہے یہاں پہ راج رتن گلوول وائر لیمٹیڈ میں اس کی بات کروں یہ وائر کون سمنا تھی ٹائر کے اندر پڑھنے والا ایک ہوتا ہے سٹیل کا یا کہیں آپ میٹل کا وائر ہوتا ہے جو اس کو اسٹرنس پروائیڈ کرتا ہے ٹائر کو وہ ٹائر چاہے کسی بھی کمپنی کو رول کو کا ہو ایم آر اف کا ہو سی اٹ کا ہو اپولا کا ہو اور کسی بھی کمپنی کو اور ٹی وی ایسی چکرہ کا ہو چاہے بی کے ٹی کا ہو خریدا جائے گا کس سے راج رتن گلوول وائر وائر لگانے کا کام اسی کا ہی ہے اسی لیے بولا ہوں یہ مونوپولی بجنس ہے اسی لیے پانچ سال کے اندر سالیڈ رٹن کما کے پیسے کو اٹھارہ انمیز گنا کر چکا ہے سترہ ساترہ سترہ سو پرسلن کے رٹن اور لمبی دوری میں بے تہاسا نوٹ چھاپا ایسے سٹوک نے آپ دیکھ سکتے ہیں پہ تالیس ہجار ساتھ سو چھاٹھ پرسلن کی دمدار ریلی کرید آج جیتن گلوول وائر نے اسٹوک چودہ سو روپے والا اسٹوک جو اسٹوک چودہ سو کی رینج میں دکھائی دی رہا تھا آپ کو ملا ہے نو سو چوالیس روپے میں اسٹوک تو ساتھ سو نبی کی رینج میں بھی گیا تھا لیکن جیسا ہم نے آپ کو بولا کی باؤنس بیک کیا اس نے فیلال 945 کی رینج میں ہے ویجن اگر پانچ سال پلس کا ہے جان سے سنیے گا تو یہ بھاو بہت ہی پیارا ہے خیدداری کرنی چاہیے لاؤنگ ٹوم کے لیے دوستو تو اچھا لگ جائے ویڈیو لائک کرنا دوستو چین میں آپ فہلی بارا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے آپ سے ملیں گے اگلے ویڈیو ٹوم کے لیے دوستو بے بے